بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پورام شرع احکامات کے ساتھ اور صدقے فطر اور عیدین کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے آج کی بیان میں انشاءاللہ صدقے فطر سے متعلقہ ضروری مسائل اور اس کے بعد عید الفطر سے متعلقہ چند ضروری باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گے صدقے فطر کی شرع حیثیت یاد رکھئے کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے ترمیز شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں میں ندہ کر دی جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ دوران روزہ جو کچھ کمی رہ گئی کوتہی ہو یا کوئی بےہودہ کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان کا کفارہ ہو جائے اور دائیلمی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان مولک رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزوں کی ادائیگی میں جو کتہی رہ گئی کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے اس کتہی کو پورا فرما دے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی بےہودہ کلمات نکل گئے ہوں تو ان کا کفارہ ہوگا اور ایک روایت کے مطابق اس میں غریبوں کے لیے بھی فائدے ہیں یعنی نبی کریم فرمائے غریبوں کے لیے خورش ہے خورش مانے کہ ان کے کھانے کا سامان ہے تو کیونکہ عید الفطر سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ جو غریب لوگ ہوں گے فقیر ہوں گے وہ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو صدقہ فطر کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اب اس کی ادائیگی کا وقت یاد رکھیں کہ پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت ہے یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ہی ادا ہو سکتا ہے چنانچہ اگر دیر ہو گئی کوئی تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچا جماعت کھڑی ہو گئی تھی وہ عید کی جماعت میں شامل ہو گیا تو بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب تو وقت نکل گیا اب ہم کیسے ادا کریں تو یاد رکھیں کہ اس کا مستحب وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے ورنہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں بلکہ کرنا ہوگا اور اگر عید کی نماز سے پہلے یعنی کوئی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے مثال کے طور پر یعنی وقت آنے سے پہلے تو وہ کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو ادا کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی اس کی شریعت نے اجازت دی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اس کی ادا کی کب ہم پر واجب ہوگی جس شخص نے عید کی فجر پالی یعنی طلوع صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے جیسے سہری ختم ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی کو طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے تو جس شخص کو یہ طلوع صبح صادق مل جاتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اسی شخص کے اوپر واجب ہوگا جو مالک نساب ہوگا اور مالک نساب کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ نساب دراصل مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جو سونے میں ساڑھے سات طولہ سونہ ہے چاندی میں ساڑھے باون طولہ چاندی اگر روپیہ ہے تو اتنا کہ کم از کم اس سے آپ ساڑھے باون طولہ چاندی خرید سکتے ہوں یعنی تقریبا ساڑھے نو ہزار دس ہزار روپے یا آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی مالیت نو ہزار یا دس ہزار تک پہنچتی ہو یا آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت اس مقدار تک پہنچ جائے تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا ادا تو کرنا ہی چاہیے ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے لیکن جس جو مالی کے نساب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یعنی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے یعنی وہ مالی کے نساب نہیں ہے وہ اگر جان بوجھ کر بھی صدقہ فطر چھوڑ دے ادا نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے کیونکہ اس صدقے کی ادائیگی جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ حکمت مالی کے نساب کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے یعنی روزوں کی کمی کو پورا کرنا تو جس پر واجب ہے وہ ادا کرے گا اس کی بھی روزوں کی کمی پوری ہوگی جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا تو انشاءاللہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے زکاة کے معاملے میں ارز کیا تھا کہ مال نامی ہونا چاہیے بڑھنے والا یعنی سونا چاندی روپیہ مال تجارت لیکن اس مقام پر مال نامی ہونا شرط نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی گھر کا سامان ایسا ہے جو فالتو سامان ہے ہمارے ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے اور وہ کوئی روپیہ بھی نہیں ہے سونا چاندی مال تجارت بھی نہیں ہے تب بھی اس کی وجہ سے صدقہ فطر بن جائے گا تو گویا کہ زکاة میں بڑھنے والا مال ہونا شرط ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کے اوپر کس کس کا صدقہ فطر واجب ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی مالی کے نصاب ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو اس کی کفالت میں نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوگا بشرت ہے کہ مالی کے نصاب ہو تو ان کا بھی واجب ہوگا جسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہیں اور اگر بالغ بیٹا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر انکار کر دے کہ میں زوجہ کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو زوجہ اگر مالی کے نصاب ہیں تو انہیں خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے لیکن ہمارے عموماً رواج یہی ہو گیا ہے کہ گھر کا سرپرست وہ سب کا حساب کرتا ہے کتنے افراد ہیں اور پھر کل کی رقم ادا کر دی جاتی ہے تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کس کا واجب ہے لہذا واجب تو جو مالک نصاب ہے اس کا اپنی ذات کا صدقہ ادا کرنا واجب ہے اور باقی جو گھر والے ہیں ان میں سے نابالغ بچوں کا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے بالغان کا کوئی واجب نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں پاگل ہیں اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ اس میں باپ کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا اگر بلفز کسی کا والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا لیکن بلفز اگر شہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے یہ بیوہ عورت ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ نان نفقہ باپ پر واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کے ادایگی لازم تھی ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے ہاں ادا کرے گی تو انشاءاللہ ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا لیکن ماں پر واجب نہیں ہے اب اس کے چند مسائل مزید سماعت فرمائے لیں ایک بات تو یہ کہ صدقہ فطر کی ادایگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکا بیماری کے وجہ سے کسی وجہ سے اور ہے وہ مالک نصاب تب بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے لہذا اب وہ صدقہ فطر کی حکمت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو روزے رکھے نہیں جب روزے نہیں رکھے تو اس میں کمی کا کیا سوال جب کمی ہی نہیں ہوئی تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لئے صدقہ فطر کیوں دوں تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا وہ ایک نبی کریم نے فائدہ ضرور بیان فرمایا ہے لیکن اس فائدے کا حاصل ہونا کو ضروری نہیں ہے وہ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو صدقہ فطر اس شخص پر مالک نصاب پر لازم ہے تو روزہ رکھنا شرط نہیں ہے اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جسے ہم نے زکاة کے اندر بتایا تھا کہ پورا سال گزر گیا زکاة لازم ہو گئی لیکن سال گزرنے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو زکاة ساقت ہو جاتی ہے معاف ہو جاتی ہے لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا جس نے عید کے دن کی صبح صادق پائی اس کے بعد اگرچہ اس کا مال ہلاک ہو گیا اس پر صدقہ فطر لازم ہے ابھی ادا کرے ٹھیک ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو ادا کر سکتا ہے اب صدقہ فطر کی مقدار یاد رکھئے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے یا تو آپ دو کلو پچاس گرام آٹا طول کر وہ کسی فقیر کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے یا اس کی قیمت کا حساب کر لیں مثال کے طور پر آپ دس روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں تو تقریباً پچیس روپے بن جائیں گے یا احتیاطاً آپ فرور سے بڑھا کر تیس روپے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یہ بعض وقت ایک فکس ریٹ اخبار میں دے دی جاتا ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے صدقہ فطر کی مقدار تیس روپے مقرر کی ہے تو یہ حقیقتاً مطلب یہ کہ یہ کوئی شرع طریقہ نہیں ہوتا بہرحال اگر احتیاط کے ساتھ نکالا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا مثال کے طور پر آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں بیس روپے کلو والا اب اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت تقریباً پینتالیس روپے بنے گی اور گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ تیس روپے اس دفعہ صدقہ فطر کی مقدار ہے تو لازم بات ہے کہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا اس لئے یہ ضرور آپ ایک دفعہ مزید غور کر لیں کہ کیا جو تیس روپے یا پچیس روپے اخبار میں جیٹ لکھے ہیں میرے گھر میں کھایا جانے والا آٹا اور اس کی دو کلو پچاس گرام کی مقدار اس کے تحت آتی ہے یا نہیں اگر آتی ہے تو صدقہ فطر ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ ضرور آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں آخر میں اس کے مسارف کے صدقہ فطر آپ کس مقام پیدا کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں تو یاد رکھئے کہ جہاں پر زکاة دی جا سکتی ہے وہیں پر صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں جہاں پر زکاة نہیں دے سکتے وہاں صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں اگر دینا چاہیں تو پہلے غور کر لیجئے گا کہ وہ آپ کی ماں باپ دادہ دادی نانے نانی نہ ہوں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسے نواسی بھی نہ ہوں شہر بیوی کو بیوی شہر کو نہیں دے سکتا اس کے علاوہ کوئی خاندان میں سید ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ خاندان میں جو کوئی ہیں بہن ہیں بھائی ہیں مامو مانی مامو وغیرہ وہ اگر مستحق ہیں اور مالک کے نصاب نہیں ہیں تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا بلکہ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے افضل اور اولہ ہوتا ہے ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے اس کے علاوہ جیسے زکاة میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے اس میں بھی مالک بنانا شرط ہے لہذا صدقہ فطر برہ راست کسی مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے کسی کو مالک ہی بنانا ہوگا تو یہ کچھ صدقہ فطر کے مسائل تھے ضروری ضروری جو آپ کی خدمت میں عرص کیے اب ہم عید سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرص کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت جبکہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے وہاں پر اللہ تعالی اس کو قلبی اتمنان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا روڑوں سے باہر نکلنا اور اس رات کو عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آگئی اور اگلے دن بھی آزادی کا ہوگا تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایک مسئلہ یہ بھی آت رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے احتمام کرنا چاہیے لہذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا بال وغیرہ بنوانا ناخن کاٹنا اس کے لعبہ غسل کرنا نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھوکر پہننا اس کے علاوہ اچھی طرح اتر وغیرہ ملنا سرمہ لگانا اس دن خاص طور پر سنت ہے مسواک وغیرہ کرنا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں کسی اور راستے سے آئیں تو یہ سنت کریمہ پر عمل کے سعادت حاصل ہوگی اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے سواری پر نہیں جاتے تھے لہذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز عدا کرنی ہے تو الگ مسئلہ اپنے ہم سواری پر جا سکتے ہیں لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے اگر عید الفطر ہے یعنی جس کو ہم رمضان کے بعد والی میتھی عید کہلاتی ہے اس میں جب آپ عیدگاہ کے لئے جائیں تو جانے سے پہلے تاق عدد میں خجوریں کھانا سنت کریمہ ہے تو تین پانچ یا سات خجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کے طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر عدایگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے لہذا عید کے دن کا ہرگز ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے عید کی نماز عدا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور دو رکعت نماز ہوتی ہیں اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارک بات دینا گلے ملنا یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ عدا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے جلدی جانے ہی کوشش کریں ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں پھر جلد جلدی غسل کرتے ہیں اور وہاں پر جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائے کی کھڑ 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 کے آواز تنائے دیتی ہے اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز عدا کرنے کے کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کے رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بیاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لئے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں نہ گھر پہ پڑ سکتے ہیں نہ عید گاہ میں پڑ سکتے ہیں لہٰذا خواتین گھر میں نہ پڑیں مرد بھی نہ پڑیں پھر اگر مرد مسجد میں آئے تو تحییت المسجد وغیرہ بلکل ادا نہ کریں تحییت الوضو نہ پڑیں یعنی عید کی نماز سے پہلے پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لئے سنت یہی ہے کہ وہ عید گاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاہش تو اشراک وغیرہ ادا کریں اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں اس سے پہلے ادا نہ کریں حبید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے اور یہ دو رکعت ادا کرنا واجب ہوتا ہے خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے مریض پر بیمار پر اپہج شخص پر بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں ان پر واجب نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا احتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کے نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے لیکن ان کے لئے افضل ہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں یہ عید کی نماز کے لئے نہ آئیں یہ افضل ہے اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں فتنہ وغیرہ کا اندشن نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے اس وقت پھر یہ واجب کی نیت کریں گے اب نماز اید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب اب امام صاحب کی پیچھے مسن کھڑے ہو گا اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اید میں خطبہ اید کی نماز کے بعد ہوتا ہے جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور اید میں اید کی نماز کے بعد ہوتا ہے لہذا سب کھڑے ہوں گے سب وغیرہ سیدھی کریں اس کے بعد نیت کریں گے نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز اید الفطر واجب سات زائد چھے تکبیروں کے واسطہ اللہ تعالی کے مو میرے قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے نیت دل کے پختہ ارادے ہو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے زبان سے الفاظ عدہ کر دینا مستحب ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب اید الفطر کی سات زائد چھے تکبیروں کے واسطہ اللہ تعالی کے مو میرے قبل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے اور پھر سنہ پڑھ جائے گی یعنی سبحانک اللہم و بحمدکہ سنہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے پہلے ایک تکبیر لگے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری تکبیر لگائیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے گویا کہ یہاں تک چار تکبیریں ہوئیں پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد سنہ پڑھی پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیں چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھیں یعنی چوتھے تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں اب الحم شریف ہوگی صورت پڑھی جائے گی رکو سجود ہوگا اگلی رکعت کے لئے امام صاحب کھڑے ہوں گے اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی اس کے بعد تکبیرات ہوں گے اب امام صاحب قراءت کریں گے الحم پڑھی صورت پڑھی اب تین لگاتار تکبیریں ہوں گی اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے رکو میں نہیں جانا تو اللہ اکبر چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں گے اور پھر رکو میں چلے گا اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں اس میں چھے تکبیریں زائد لگتی ہیں چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے اس کے بعد ثنہ پڑھنی ہے پھر لگاتار دو تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے پھر قرآت ہوگی رکو ہوگا سجود ہوں گے اگلی رکعت میں پہلے قرآت ہوگی اس کے بعد تین لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھو� رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر پقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے لیکن فرق یہ ہے جمعہ کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعہ میں بلکہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑا تو عد کی نماز ہو جائے گی بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافہ وغیرہ کریں گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لیں تو یہ صدقہ فطر اور ایدین سے مطالقہ چند ضروری مسائل تھے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور بوقت ضرورت ان سے استفادہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا